ویلکم بیک ناظرین پاکستان تحریک انصاف میں کیا ایک مبینہ پریشر گروپ بن رہا ہے جو کہ جانگیر خان ترین صاحب کی تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کا سوال ناظرین اس لیے اٹھتا ہے کہ کیونکہ جو ایمینیز اور ایم پی اے صاحبان جس میں یہ خط میرے سامنی پڑھے چھے ایمینیز صاحبان ہیں اور انیس ایم پی اے صاحبان ہیں انہوں نے تحقیقات کا ذکر کیا اور وزیراعظم صاحب سے ملاقات بھی مانگی ہے اب پاکستان تحریک انصاف تو کرپشن کے خلاف سب سے بڑا نعرہ لے کے چلی تھی اور تو کیا یہ صرف تحقیقات اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے پریشر گروپ بنایا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے سگنیچر کیے اس اپلیکیشن پہ وزیراعظم کے سید مبین احمد صاحب انہے ون سیونٹی پائیو سے ایمینے ہیں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھا اور دیکھتے آ رہے ہیں یہ خاندان بہت شکریہ مبین احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا آپ لوگوں نے آج دستخط کر کے کیا تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے تحقیقاتی ٹیم کی تبدیلی کا مطالبہ کر کے آپ تحقیقات پہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں جس طرح نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی تھی جی آئی ٹی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ارشد شریف صاحب جی بالکل نہیں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپیرنٹلی نظر آئے اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے میرے خیال میں اگر یہ فیرلی ہو تو اس کے اوپر قطن کسی کو اعتراض نہیں ہے اور یہ خان صاحب کو یقیناً ایک ٹریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایک نیریٹیو تھا اگینس کرپشن تو اس کے اوپر بالکل تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اس کے کرپشن کے اگینس جو بھی میجرز ہیں وہ لینے چاہیے لیکن جہاں تک ترین صاحب کی بات ہے تو اس میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بڑا جلدی میں اور جلد بازی میں ایف آئی اے نے جو ایف آئی آج دی ہیں ان ترین صاحب کے اوپر تو وہ تھوڑا اس میں میل اف آئی ڈی انٹینٹ ظاہر ہوتا ہے آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ میل اف آئی ڈی انٹینٹ ہے اور ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہے ہیں اس میں ترین صاحب کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے اپنے اس لیٹر میں بھی لکھا سر دیکھیں اگر ایت صاحب ایک راستو بورڈ ہو اور اس میں ایٹی شگر بلز میں سے ترین صاحب کے صرف تین شگر ملز ہیں کون سنگل آؤٹ کر رہے ہیں ترین صاحب کو آپ کے خیال میں کون اس کے پیچھے ہیں سر اگزیکلی یہی ہمارا question ہمارے leader عمران خان صاحب سے ہے کہ ایسے لوگ کیونکہ یہ political system میں ہم update کرتے ہیں اور ہر party میں different lobbies ہوتی ہیں تو یقیناً ترین صاحب کی party کے لیے ایک بہت بڑی struggle ہے sacrifice ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ان کو fair trial کا حق جیسے عدالتوں میں ملنا چاہیے اسی طرح ان کی fair investigation ہونی چاہیے اکیس business groups کی 38 sugar mills کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور پاکستان کی تعریف میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تحقیقات launch کی گئی ہیں جس میں جانگیر خان ترین صاحب دی ہیں تو ان کو single out کیسے کیا گیا آپ کے خیال میں سر یہ بالکل ہم appreciate کرتے ہیں کہ خان صاحب یقیناً ایک sugar کی جو rise ہے prices میں اس کو investigation کرنے کے لیے یہ commission بنا ہزار اکر سے تیس ہزار اکر جو کہ جانگیر ترین صاحب نے خود اپنے بیان میں ایف آئی اے کو بتایا یہ کس چیز کے forms ہیں عاموں کے اور گنے کے اور مین کاروبار جسے جی ڈی ڈبلو ہے وہ sugar کا ہی ہے جی بالکل sugar کا ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے منی ٹیل مانگا جا رہا ہے جو پیسے ساری چیزیں آئیں اور سپریم کورٹ میں بھی جو case گیا اس میں کہیں جی ڈی ڈبلو کا آپ کے خیال میں ذکر آیا اس میں کہیں انسائیڈر ٹریڈنگ کا ذکر آیا کہ اپنے مالی اور گارڈن اپ گارڈنر اور چوکی دار کے نام پہ انہوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی یہ تو آپ کے علمے ہوگا سر یہ دیکھیں جو basic آپ basic point پہ اگر آئیں تو ہمارا بلکل investigation ہم یہ نہیں کہتے کہ investigation نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ fair investigation ہو اور یہ جو sugar سے related جو بھی inquiry ہو جو بھی findings ہو وہ بلکل بہت اچھا ہوا وہ public ہوئیں اور not just jdw group بلکہ جتنے بھی groups ہیں اور جتنے بھی لوگ especially جو politicians اور اس time ہماری party میں اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے against جو بھی اگر findings آتی ہیں وہ بلکل اس پہ action ہونا چاہیے لیکن specifically جو بات کریں تنین صاحب کی FIRs کے حوالے سے تو بہت تھوڑا سا اس میں ہمارا یہ concern ہمیں ایک feel آتی ہے کہ وہ especially تنین صاحب کو بہت جلد بازی میں target کیا گیا اچھا آپ نے کہا جلد بازی میں target کیا گیا کیا آپ کے علم میں ہے کہ OECD organization for economic cooperation development نے FBR کو حکومت پاکستان کو بہت سے پاکستانیوں کے offshore accounts کی تفصیلات شیئر کی اور دیل رائے صاحب ذرا یہ document FBR کا سکرین پہ آپ دکھا دیں اگر تو اس میں ناظرین بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ information ہمیں بقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کو FBR کو OECD سے ملی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے کم از کم چار bank accounts ہیں CL 11673, CL 11824, CL 11817, CL 11887 and CL 118868 برطانیہ میں EFG private limited کے ساتھ اور FBR نے جب اس سارے آپ record کو counter check کیا تو یہ بھی پتہ لگا کہ آپ نے ان میں سے اپنی جو statement سے ان کو declare نہیں کیا تو اس حوالے سے آپ کی clarification required ہے اور FBI نے یہ بھی بتایا کہ یہ کاروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سوو موٹو cases کے بعد جو ہدایات دی گئی ہیں foreign accounts اور assets آف پاکستانی citizens اس کے حوالے سے یہ تحقیقات launch کی گئی ہیں اور یہ ناظرین دستاویز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے ملے تو یہ والا دستاویز جانگیر خان ترین صاحب کے صاحبزاد علی خان ترین نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی تھی اس کا حصہ ہے کیونکہ OECD framework کے تحت حکومت پاکستان یہ information share نہیں کر سکتی لیکن علی خان ترین نے لاہور ہائی کورٹ میں جو record submit کیا اس میں یہ دستاویز موجود ہے ہمارے executive producer عدیل راجہ صاحب نے جانگیر ترین صاحب سے جب version لیا تو ان نے کہا نہیں جی میرے تو تمام accounts declared ہیں اس حوالے سے یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مبین صاحب سے جانیں گے کہ یہ تو OECD بھی کیا ترین صاحب کو اب target کر رہی ہے اور دیگر پاکستانیز کے جو offshore accounts ہیں اور ہو سکتا ہے بریک میں اگر time ہے تو مبین صاحب ترین صاحب سے کوئی guidance بھی لے لیں تاکہ اس حوال کا جواب دے سکیں موسیقی موسیقی بدلاً من توفیر لائز آلافا ماشو دے یمین ایپ نایپ کلونی یا دیجنی با موسیقی